اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوش اور بہت ہی مذہبیں ہوں گے تو جناب جی آج میں بنا رہی ہوں دال گوشت اور جناب میں نے پریشر میں میں نے مطن اور سارے مسالہ جھاڈ ڈالی ہے مسالہ میں اس کے میں نے تین ٹاماٹر ڈالے ہیں دو پیاز ڈالے ہیں اور ایک چمچ ایک سے ڈیڑھ چمچ ادھرک ڈالا ہے اور ایک چمچ باہر کے میں نے لسن کا ڈالا ہے پیس کے تو اس کے بعد میں نمک لال میرچ اور سارے میں ہلدی ڈالوں گی اور تھوڑا زیرہ اور تھوڑا گرم سالہ ڈالوں گی جو ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ہاں جی میں نے تقریباً آدھے سے زیادہ یعنی کہ پونا چمچ نمک کا ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے بھر کر ٹیبل سپون لال میرچ ڈالی ہے اور آدھا ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی ڈال دیا چار پانچ میں نے ہنی میرچ ڈال دیا اور دو لوگیں ڈال دیا ٹھیک ہو گیا گوشت میں نے فریزے میں رکھا ہوا تھا پیکٹ بنا کر تو اس لئے میں نے اس کو پہلے ڈال کر بعد میں تھوڑا سارا سا مسالے ڈال دی گئی ہوں اور تاکہ گوشت تارا کھل جائے تو گوشت تارا کھل گیا کھل چکا ہے اور اب ذرا میں اس کو ایک منٹ جوش لگوا رہی ہوں تاکہ سارے مسالہ جائے نیچے بھیڑ جائیں اس کو ایک سے دو منٹ جوش دلوائے کریں جب جوش آ جائے چھے سے پھر آپ لوگ اس کو بند کیا کریں اوکے جی اور اس کے علاوہ ایک کوٹری کیوں آپ کو بندانا چاہوں گی کہ جب آپ ٹیماتر کو کٹ کے ڈالتی ہیں تو میں تو بندہ کے ایک ٹیماتر ہوتا ہے اس کا ہاف کر کے میں ڈال دیتی ہوں جوش دلوائے کا ایک اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو ٹیماتر کے چھلکی ہوتا ہے نا وہ آرام سے ریموو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ٹیماتر کے کتنے زیادہ چھلکی میں نے ریموو کر کے تو یہ دیکھئے تو جی یہ دیکھئے میں نے پریشر کو سیٹی لگا کے بند کر دی ہیں تو یہ فریز اب ازان ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ زہر کے نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ نیکس کنٹینو کریں گے جی جناب جی نماز الحمدللہ سے میں نے اپنی پڑھ لی تھی زہر کی اور اب میں دال کو بھگو کے چنکے بھگو کے تو جیسے ہی گوشت کی سیٹی ابھی جیسے لگ رہی ہے میں سا ساتھ میں نے کہا میں برطن سمیٹ لوں جو دلوے برطن تھے پھر اس کے بعد تھوڑا سے برطن کٹھی ہو گئے وہ سا ساتھ ہوتی جاؤں گی تو جی اس کے بعد کیا بولتے ہیں اس کو تو میں دیکھ رہی تھی میں آواز دے رہی تھی کامران کو کہ ٹائم اگر ہو گیا تو مجھے بتا دیں تو گوشت کو میں دو تین منٹ کے اوڈ سیٹی لگوائی کیونکہ وہ ذرا بھی گوشت میں کسر تھی تو میں نے نا میں نے کہا ساتھ برطن دون لتی اور ساتھ میں جلی سے کام ہو جائے گا میرا گوشت بھی گل جائے گا تو جناب جی گوشت گل گیا تھا تو اس کے بعد میں نے برطن دونے کے بعد میں نے جلتی سے گوشت کو پتیلی میں ڈال لوں گی اور دال کو میں نے بھی کوکس لے پہلے رکھتیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ ذرا سافٹ ہو جائے اور جلدی گال جائے نا تو یہاں بہت شہریہ روزہ عزیدکار ہے تکہ میں نے ٹاماٹر کھانا ہے تو میں نے کہا ٹھنڈا نہیں کھانا پھر کام نان بائر سکے اور اس کے لیے فریش ٹاماٹرز لے کے آئے اور جی تاکہ وہ ایزیلی مطلب کہ کھا لے نا تو یہ میں تو اس کو دوبارہ سے سیٹی لگا رہی ہوں دو تین منٹ کی کیونکہ وہ گوشت ابھی سہی سے گل آنے ہی تھا تو میں نے کہا چلو سہی سے گل جائے تب تک میں نا دال پر تیار کر لیتی ہو تو دو تین منٹ کے سیٹی لگا آنے کے بعد میں نے اس کو چینج کر دیا برتن میں تو جناب جی اس کے بعد یہ میں پانی ڈال رہی تھا کہ اس کو اچھے سیٹی لگ جائے اس کو میں تقریبا کہ میں نے سات سے آٹھ منٹ کے سیٹی لگا دال بہت اچھی سافٹ ہوگی تھی اور تھوڑے کھڑی کھڑی بھی تھی دال گوش کا یہی رول ہوتا ہے کہ دال نظر آنگے دیکھیں دال کا دانہ نظر آرہا اور میں نے اس کو بون بھی لیا تھا گوشت کو اوائل وغیرہ ڈال کے اور دال کو سیٹی لگ گئی تھی تو میں نے دونوں کو مکس کر کے تو میں نے جلدی سے اندر دنیا ڈال کے میں نے ریڈی کار دی آج میں نے گیاروی شریف کا حتم دلانا تھا اس لئے میں نے ذرا سپیشل کر کے دال بنائی تھی اور یہ دیکھئے جی میں نے سارا حتم کی تیاری کر لی تھی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو کائنلی لائک سبسکرائب اور شیئر مائی چینل اوکے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ